اسلام علیکم جی آج تین ڈیولپنٹ ہوئی ہیں صبح سے لیکن ابھی تک جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی پہلی ڈیولپنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان نے پندرہ لڑکے فائنل تو کر لی ہیں لیکن دو لڑکے اس میں ان کے ٹرائل میچ ہے بائیس تاریخ اور دنیا کے نمبر ون بیٹسمن ایور ابھی جب سے کرکٹ ہو رہی ہے اور ابھی تک جو نمبر ون بیٹسمن ہے نا انہوں نے آج اپنے چار ٹیمیں اناؤنس کری ہیں کہ میری چار ٹیمیں یہ ہیں نام بعد میں بتاؤں گا ٹیموں کے نہیں جو صاحب ہے اور تیسرا یہ جو میچ ابھی بارش کی وجہ سے رکھا ہے ایل ایس جی ورسیس آہ ممبئین کے اب شروعات کس سے کروں چلے شروعات کرتا ہوں دنیا کے نمبر ون بیٹسمن دنیا کے نمبر ون بولر اور دنیا کے نمبر ون فیلڈر نے جو آج چار ٹیمیں اناؤنس کری ہیں نا اپنی ان صاحب کا نام ہے جے شاہ سیٹری آف بی سی سی آئی ہے تاجب ہو رہا تھا مجھے یہ نہیں کہ انہوں نے ٹیمیں اناؤنس کر دی نہیں ہے بینگر سیکٹری بی سی سے آپ نے اناؤنس کر رہا صحیح ہے لیکن میرا ایک معصومانہ سوال ہے آپ سے جے شاہ صاحب سے آپ آئیس آئی سی سی میں تو کچھ نہیں ہے لیکن آپ ایشین ککٹ کانسل کے تو ہیڈ ہیں نا دو سال کے لیے بھی آپ نومینیٹ ہوئے تھے ہم نومینیشن ہوئی تھی نا آپ نے کس بہاب پہ یہ چار ٹیمیں اناؤنس کرتی ہیں مجھے تکلیف ہوئی ہے اس لیے میری پروگرام کرو کبھی آئی سی سی چیرمن جو ہوتا آئی سی سی کا یا سیٹی جو بھی کبھی انہوں نے اپنی ٹیمیں اناؤنس کر رہی ہیں ورلڈ کپ کے لیے کبھی بھی نہیں اگر آپ سیٹی ہوتے چلیں بات سمجھ میں آتی ہے میرا تو نہیں کہ آپ نے کبھی ککٹ کھیلی بھی ہوگی جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے جو آپ کے ایک دفعہ تصویر دیکھیں کی بیٹ پکڑتے ہوئے تو آپ نے پاکستان میں یا ایشیا میں آپ کیاں بھی پولٹیکل لوگ یہ آتے ہیں سیٹس پہ جو حکومت آتی ہے وہ اپنے بندے لاتی ہے ابھی سینڈیو رہا یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے لیکن آپ نے جو دکھ دیا ہے میں اس میں بھی آتا ہوں آپ نے چار ٹیمیں اس میں بولی ہوں ویسٹرن ڈیز انڈیا انڈیا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ نہیں کہ آپ کا آپ کی ملکی ٹیم ہے انڈیا اچھی ٹیم ہے آسٹریلیا نیوزلینڈ ہمیں لازٹ ٹائم کی چیمپین ٹیم کو ہونے ویسے بائی دو وی آپ نے دونوں فائنلس پہ چھٹی کر دیا اس میں سے آہ انگلینڈ اور پاکستان چلے پاکستان کا سمجھ میں اس لیے آتا ہے پاکستان اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا لیکن پاکستان بھی ڈاک ہاؤس ہے جہاں پہ میچز ہے نا انڈیا اپنا ویسٹرن ڈیز میں وہاں پہ ذرا سے بھی بول سپن ہوا نا تو پھر آپ کو پاکستان بھی ٹاپ فور میں نظر آئے گا یہ یاد ہکی گا میرا جملہ اور آپ میں کس بھی آپ میں کرتے ہیں آپ کیاں اگر گریٹ سنیل گواسکر صاحب بات کریں سمجھ میں آتی ہے گریٹ سچن ٹون ٹون کر بات کریں سمجھ میں آتی ہے اور جو فورا روی شاستی صاحب ہو گئے بہت سارے لوگ ہیں گنگولی لچمن لچمن تو چلے انسی میں باقی مہندرہ مرنات صاحب اور بہت اگر نام ہوں گا تو ویرو یووی یہ نام لیں ہمارے ملک میں گریٹس ایشن بریٹمن جعوید بھائی زہیر ابباز ماجید خان یونس خان مزبہ انزمام یہ لوگ ٹی میں اناؤنس کریں سمجھ میں آتا ہے آپ نے کس بحاف پہ کر دیا میرے بھائی آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ نے غلط کو کرا اوپر سے آپ نے ایک دو سوالات اور کریں وہ اس پہ میں اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وہ آپ کو انٹرنل معاملہ ہے آپ نے بولا جی ہم آئی پیل سے لڑکے سیلیکٹ نہیں کرتے تو کہاں سے آگیا یہ اپنا ڈوبے لنکوشن کیسا باہر ہو گیا اگر میں وہاں پہ صافی ہو تو میں آپ سے یہ سوال کرتا کہ آپ نے بولا آئی پیل کی پرفرمنس میں نہیں آتے آپ پاکستان کا نام نہ لیں کوئی بات نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے پاکستان اچھا پرفارم کرے گا اپنے بازو پہ آئے گا لیکن بین کا آئی سی سی ہیڈ آپ کو یہ چارٹی میں نومنیٹ نہیں کرنی چاہتی میرا یہ ماننا ہے باقی جو بھی ہمارے گریٹس ہیں وہاں پہ انڈیا میں یا پاکستان میں انہیں ہمارے چیرمن نے تو کبھی چارٹی میں ناؤنس نہیں کری نہ ہی آئی سی سی کے چیرمن نے کرنی تو یہ میرا وہ تھا کہ جی شاہ صاحب آپ سیٹری ہیں آپ ٹیسٹ پلیئر نہیں ہیں اور پتہ نہیں کون لوگ کون سے صافی ہیں جو یہ سوالات کرتے ہیں کیا آگ کی چارٹی میں افسوس ہے صافت پہ میں تو سمجھتا تھا ہمارے آنکھ کچھ لوگ ہیں انڈیا میں بھی ہیں آج آتا ہوں جی پاکستان پہ پندہ لڑکے اور موسٹ بنا لی ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ابراہ کا اور ہارس رہو کا بائیس تاریخ والا میچ مجھے لگتا ہے ٹرائل میچ ہے ہارس کی فٹنس کے لیے اور ابراہ کی فارم دیکھنے کے لیے لیکن میرے خیال ہے تین اس بھی نہ رکھنے چاہیے یہ بھی ایک بات پتہ چلی کہ آگا سلمان نیازی ارفان اللہ نیازی اور حسن علی کو اس ٹین بائی میں رکھا جائے گا اور تین وکرپ کی پر رکھے جائے گئے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے سیلیکشن کمیٹی سے سیلیکشن کمیٹی کے طور پر میں آپ سے بابرک سے ہی کرتا ہوں سیلیکشن کمیٹی اگر بابر بولے گا تو میرے خالے سیلیکشن کمیٹی اس کو نا نہیں کرے گی کیونکہ ابھی ٹورنرمیٹ آ رہا ہے ارفان نیازی دو میچ کھیلے تھا نیوزیلینڈ کیا کہیں دونوں میں ناٹا ہوتا بیس کا اور تیس ککے ڈیرھ سو ڈیرھ سو کی سٹیکٹیٹ سے ان بچے کو سٹینڈ بائی میں کیوں ڈال لے ہو یار تین وکرپ کی پر کا کیا فائدہ دو رکھو نا میرا یہ مشورہ ہے بابرک کو کہ دیکھنا کہ کسی سے زیادتی نہ ہو جائے جب ٹیم اناؤنس ہوگی نا تو یہ بندہ بولے گا میری ٹیم ہے یہ بات ہے چاہے سیمی فینل میں نہ پہنچے لیکن پہلی سے خبر آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا نہ کرو یار جو ڈیزرونگ اس کو لو نا اگر ایک اگر آپ دو اس میں سے جاؤ گے تو یہ دیکھو میں معافی چاہتا ہوں دو اس میں سے مت جانا یار پلیز یہ ریکویسٹ ہے اور اب آج ہے تم آئی پیل کا ماشی اللہ دس اور میں سیسٹی نائن فور تھری تھے پہلے چھے اور میں فورٹی نائن فور ٹو اور دس اور میں سیسٹی نائن فور تھوی گیاروہ آور باروہ آور تیرہوہ آور چودہ آور پندر آور سول ہوا ستر ہوا اٹھار ہوا انویس ہوا بیس ہوا جب آپ کو بتا ہے بھوم رہ بھی نہیں یہ آج کیا بالنگ کری ہے جی آپ لوگوں نے ماشی اللہ ماشی اللہ کمبو کمبو جی سی اور پانیہ ساتھ نے جو ڈیاروہ تیرہوہ باروہ چودہوہوہ کر رہے نا کہ آؤ پیٹا آؤ مجھے مارو ہمیں مارو بانیہ کیا ہروانی کیلئے آیا ہے کیا کپتانی کر رہے آٹھ بولر یوز کر دیا وہ تو آج ارجوں کو پہلا میں کلائے وہ انفٹ ہو گیا بائی سندھی اس نے ٹو پائنٹ ٹو آورز میں لیکن کیا کپتانی کر رہے ہو یاد دس اور میں سیسی نینگ کے بعد آپ دو سو چودہ رن بنوارے ہو یاد یہ تو کرکٹ نہیں ہے یہ تو تو مطلب آپ پہ دیا نہیں ہے نا تو ویسے ہی وکاور دے دو بھائی تکلیف ہے چاہے آپ میں جی جاؤ بھی آپ پینتیس پہ دو آؤٹ ہے میرا خیال ہے ہم نے پینتیس پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے بریک میں ہے تینتیس پہ 33 پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے لیکن آپ یہ تو سوچو آپ کر کیا رہے ہو یاد آپ کو نام ہے آپ ابھی سیکنڈ چوائسیں انڈیا کے کپتان بننے کے لیے تو کیا یہ کپتان ہی ہوتی ہے ہمیں پورا نیا آپ کو اتنی زور زور سے چماٹے مارے ہیں اور سن پہ بھی کٹ پہ بھی ایسٹر کور پہ بھی سیدھا بھی اور بیڈوکٹ بھی ہے کوئی بالنگ کا کچھ ہو نہیں ہے مطلب جیتنے ہی نہیں آیا آپ تو دس اوہ کے بعد آپ دو سو سسٹی نائم مطلب ایک سو چوبالی سن آپ نے بنوا دیا اچ سو پہنٹالی سن یہ کپتان ہی ہے آپ کی راؤ لے کرے جی آہ 55 اتالیس بالوں میں لیکن بدونی نے جو بائیس کرے دس بالوں میں دو چکے ایک چکا وہ اس میں دم ہے لیکن پورا نے تو دل جیت لیا نا انتیس بالوں میں جو پھیٹا لگایا ہے پانچ چکے آٹھ چکے اس نے تو بتا دیا جی میں ہی بیسٹ ہوں اور ممبئی مجھے لگتا ہے کب جیتے گی آئی پیل کا باٹم سے اور کریٹس گوز ٹو پانڈیا ڈ باوچر کمپنی تباہ کر دیتی اتنی بڑی اچھا بھلا روش شرمہ کپتان تھا کیوں اٹھا دیا آج آخری میچ کریں لے اپنا ممبئی سے میری یہ گھٹ فیلنگ ہے اگلے سال نظر نہیں آئے گا ممبئی میں ابھی نہ ڈاؤٹ ہے دعا تو یہ ساکر کے میچ جتا دے مزا آج ہے لیکن ابھی کیا بولے سب سے بڑی بات ہے ودیرہ نے دو اور میں تیرہ رن دی ہے کوئی آؤٹ نہیں کر رہا اس کو چینج کر دیا کہ بھائی کیوں تو انہیں دو اور میں تیرہ رن دی ہے ہاں دو اور میں پچیس اند دیتا تو بات دی ہے یہ کپتانی ہوتی چاولہ نے اچھے بول کرنے دی چار اور میں اٹھائی سن دی کے تینہ اٹھ کر دی ہے تشارہ نے چار اور میں اٹھائی سن دی کے تینہ اٹھ کر دی لیکن کپتانی بیکار ان لیز بول کے میں جو گیٹے لگائے نا پچاس کر کے پورا میں بالکل میچ کو ون سائٹ کر دیا ون سائٹ تو مزہ نہیں آیا خواہش تو یہی ہے کہ بھائی اپنا آخری میچ جی جائے لیکن اب بات ہوئی ہے روہن پہ سکائپ پہ ہشام کشن آج نمبر چار آئے گا اس کو نہیں بھی جائے انہوں نے آج اوپنگ میں چینج کر آئے اب دیکھتے ہیں کس طرح کلتے ہیں یہ بریویس بھائی کو کھلایا آج اوپنگ کریے نوک کر رہے ہیں ابھی دس بلوں میں بیس پہ روہن شرما کھل لائے دو چکے چوکہ اور ماکے تیرہ طرف میں ڈی ایک کا مارک کیا باریو بنا لیتا ہوں ہمری ویڈیو بنا صراح Cause息 ہو جیسا جیسا صاحب میں جو بیان دیا میں اس لئے نہیں بولا 分parable ڈاکھی نو ہمیں بہ Shah easy ڈاکو بیان نہیں دینا چاہیئ تھا اور کے انڈر اوپانستان سری لنکہ پاکستان بنگلہ دیش نیپال وہ کیا سوچیں گے کہ آپ نے کیا نام لے لیا میرے حساب سے وہ غلط کرا ہاں اگر آئی سی سی چیئرمن بھی سٹیٹمنٹ دے دے اپنی ٹاپ فور ٹی میں بتا دیں تو پھر میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں گا چلیں انشاءاللہ اس والے میچ پر اگر میچ ہوتا ہے تو صحیح ہے ورنہ کل دوپیر میں انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے لیکن آج میں نے ایک لکپ دے دیا جے شاہ دنیا کا بیس جے شاہ صاحب دنیا کے بیسٹ بولر بیسٹ فیلڈر اور بیسٹ بیٹس پر اللہ حافظ